سلام علیکم بھائی کیا حال چال ہے ٹھیک ہے جی آپ آپ کو صرف آج جو ہے نا آپ ڈیٹ دی جائے گی جو کہ پلانٹس جو جن کے پودے کچھ میں نے اپ ڈیٹ ہی دینی ہے میں نے صرف آپ کو چیک کروانا ہے جو تین چار چیزیں ہیں جن کے اوپر میں نے پروگرام کیا ہے میری یہ فطرت ہے کہ جو بھی کام کریں اس کی اپ ڈیٹ جو ہے نا وہ لوگوں تک شیئر کریں تاکہ ان کو بھی پتا چلے کہ یہ چیز کے بارے میں آپ نے بتایا تھا اس کی کڈیشن کیا ہے اس کا کیا اس کا طریقہ گا رہا ہے سب سے پہلے میں آپ کو بتاتا ہوں کہ بارشوں کا بہران زیادہ ہونے کی وجہ سے سب سے پہلے یہاں سے میں شروع کر لیتا ہوں جس کے اوپر میں نے پروگرام چیک کروایا تھا آپ کو یہ شریفے کا پودا ہے ایک جو ہے نا یہ اس کا تھوڑا سا خشک ہو گیا ہے یہ اس کی آور وارٹرنگ کی وجہ سے کیوں کہ بارشوں نے اتنا جو ہے نا آپ یقین کریں کہ بارشیں یہ ایک کام جاب ہو گیا ہے یہ دیکھیں ابھی اس کا بھی پتا چلے گا کہ یہ اس کا کیا ہوتا ہے دوسرا جو ہے نا میں نے لال مٹی ایک میں نے ڈالی تھی جو دریہ کے تلے میں سے نکلتی ہے رات کی رانی کے اندر یہ وہ پودا ہے اس وقت کی آپ جا کے اٹھا کے وہ پروگرام میرا دیکھ سکتے ہیں اس کے اوپر کوئی بھی پھول نہیں تھا کچھ بھی نہیں تھا یہ بلکل بہترین قسم کا رات کی رانی کو پھول بھی لگنے شروع ہو گئے ہیں تو دوسرا جو ہے اب میں آپ کو لے کے جاتا ہوں اگلو نیمہ کی میں نے کٹنگ لگائی تھی دو پورٹ کے اندر جس سے میں نے کٹنگ کی تھی اگلو نیمہ وہ بھی چیک کرواؤں گا تو جو دو میں نے کٹ گیاں لگائی تھی وہ بھی آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ لیں جی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں یہ دو یہ وہ والے دو پودے ہیں جس کی میں نے کٹنگ لگائی تھی اگلو نیمہ کی یہ والے ایک یہ لگایا تھا اور ایک یہ پلاسٹر کے پورٹ کے اندر میں نے لگائی تھی تو اگلو نیمہ کی یہ تھوڑا سا ٹائم جو ہے نا وہ لے گی ہے لیکن اس کی بہترین جو ہے نا وہ گروت اس کی سٹارٹ ہو چکی ہے اس کی اندر کوئی بھی پودا مرا نہیں اب میں آپ کو لے کے چلتا ہوں جس پودے سے میں نے اس کی کٹنگ اتاری تھی اب اس کی چیک کرواتا ہوں کیا کڈیشن ہے یہ نہیں یہ چیک کر لیں یہ وہ پودا ہے جو یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کے بھی نیچے سے ابھی تین سے چار پودے جو ہیں وہ اوپر کی طرف ہا رہے ہیں تو اس کی بھی کڈیشن بالکل بہترین ہے تو اب میں آپ کو چیک کرواتا ہوں جو میں نے یورپ کا ادرک لگایا تھا پہلی دفعہ ہی جو مجھے کسی سے گفٹ ملا تھا یعنی کہ کسی کے گھر سے ملا تھا باجی لوگوں نے مجھے دیا تھا وہ میں نے لگایا تھا جو پیس ہے وہ بھی میں آپ کو چیک کرواتا ہوں کہ یورپ کا جو ادرک ہے اس کی کڈیشن کیا ہے یہ چیک کر لیں جی یہ یورپ کا ادرک ہے جو کہ میں نے پہلی دفعہ ہی اس کو لگایا تھا کہ یہ اس کی جو ہے نا مکمل ڈٹیل میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا اب دیکھ لیں ماشاءاللہ اس کی ہائٹ دیکھیں کتنی ہو گئی ہے اور جو نیچے جو جتنے میں نے پیس لگایا تھے اتنے کے اتنے پیس جو ہے نا اس کے بہترین جو ہے نا وہ یہ گروتھ کر چکے ہیں اب اس کا جو اس کی آگے بھی میں اپ ڈیٹ چیک کرواؤں گا کہ اس کے اندر سے ادرک نکلتا کتنا ہے تو اب میں دوسری چیزوں کے پاس لے کے جاتا ہوں اس کی بھی اپ ڈیٹ آپ کو چیک کرواتا ہوں یہ جی میں نے ایک چھاٹ پروگرام کیا تھا چھاٹ پروگرام کے اندر میں نے کڑی پتہ جو ہے اس کے سیڈ لگانے کا طریقہ بتایا تھا ابھی کچھ نیچے سے نکل رہے ہیں تو کچھ جو ہے نا یہ رڑی ہو گئے ہیں اب یہ بھی آپ کے سامنے کمپلیڈ ہو گیا اب دوسری چیز چیک کرواتا ہوں یہ جی امرود چیک کر لیں یہ جو پود ہے یہ زمین میں لگا ہے اس کے علاوہ اس کے آگے بھی وہ ناظر آ رہے ہیں اس کو کافی امرود لگے ہیں جین میں لگا ہے جو کہ امرود جو دوسرے والے ہیں وہ گنبلے کے اندر ہے اس کی سال ملے کے اندر جو امروض لگا ہے یہ اس کی سال اس کے ساتھ بھی جو یہ سلام رہے ہیں تو بہت بڑی بات ہے جو او پر بھی لگ رہے ہیں تو اسی طریقے گنبلے کے اندر daar بارکے فروٹ پھال والا پودا geسی کام دیتا ہے تو کیا آئی اس کا مازہ آتا ہے تو اسی طریقے سے جو یہ اس کے علاوہ میں نے اور بھی ایک دو چیزیں آپ کو چیک کروانی ہیں یہ چیکو ہے اسامہ صحیح صاحب کا ہے اس کی بھی جو میں نے پروگرام آپ کو چیک کروائے میں اس کے علاوہ میں نے ربر پلانٹ جو ہے مہرون کلر کا اس کے اوپر پروگرام کیا تھا میں نے اس کی کٹنگ لگائی تھی یہ آپ چیک کر سکتے ہیں اس کی کٹنگ بھی بہترین چل رہی ہے تو اب جو لیمن ہے سیڈلنس لیمن جو میرے پاس اسامہ صحیح صاحب کا آیا تھا یہ اس کی کٹیشن ہے آپ نے دیکھا ہوگا آپ جا کے میرا چینل ویزر کر کے دیکھ سکتے ہیں یہ اس کی اس وقت کٹیشن کیا تھی اور آپ دیکھیں یہ ماشاءاللہ کتنا بارکے اور کتنی خوبصورتی میں اور بہترین اس کی ضرورت بھی